عقید توحید پر ایمان نہ لانے والوں کے لئے ان کے جو نیک اعمال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن جہدعان ایک شخص ہے جو جاہلیت میں صلح رحمی کرتا تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا تو کیا اس عامل کا ابن جہدعان کو کوئی نفع ہوگا یا نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کچھ بھی نفع نہیں ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹہرایا اور جس جو آدمی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹہراتا ہے اللہ تعالی اس کے اس عامل کا جو دنیا میں وہ اچھے کرتا ہے دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے اور اس کا حساب اللہ تعالی برابر کر دیتے ہیں اور آخرت میں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کے لئے جنگ کرنے کا بھی حکم ہے اگر وہ اسلام حکومت ہو چنانچہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے مجھ پر ایمان لائے میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائے اگر وہ ایسا کرے تو انہوں نے اپنے خون کو یعنی اپنی جانے اور اپنے مال مجھ سے بچا لیے مگر حق کے بدلے اور ان کے اعمال کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہے یہ تو توحید کی اہمیت سے متعلق چند قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کو سنائے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں توحید کی اقسام کیا ہے توحید کی کتنی قسمیں ہیں یہ توحید کی تین اقسام ہیں پہلی قسم ہے توحید ربوبیت توحید ربوبیت کا مقصد کیا ہے معنی کیا ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرنے والا پالنے والا روزی دینے والا مدبر معاملات کی تدویر کرنے والا عزت ذلت سے دوچار کرنے والا اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسی توحید کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے اور مشرقین مکہ بھی مانتے تھے جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھئے تمہیں کس نے پیدا